بچوں کو نظم کی عنوان تک لے جانے کے لیے اور ان کی کتابیں کھلوانے سے پہلے آپ ایک موضوع تمہید اٹھائیں گے نظم کے عنوان کا اعلان کریں گے اور پھر کتابیں کھلوائیں گے تمہید اٹھانے کے لیے در جزیل نکات پیش ہے تاہم یہ حرف آخر نہیں ہے بہتر سے بہتر تمہید کے لیے آپ کی فکری دستجور جاری رہنی چاہیے در جزیل سوالات کی مدد سے تمہید اٹھائیں موضوع فیچر یہ جو کہ پانچمی جماعت کے طلبہ ہیں ہم وہ جو روایت کی سوالات ہوتے تھے تمہید میں حمد اور نات کے سلسلے میں اب ہم یہ نہیں پوچھیں گے کہ حمد کیا ہوتی ہے اور نات کیا ہوتی ہے ہم ذرا نئے عذابیر سے بات کریں گے اور سوال یہ پوچھیں گے کہ حمد اور نات میں کیا فرق ہے اور جب بچے فرق بتائیں گے اگر وہ جواب درست نہ دے سکیں تو پھر آپ ان کی مدد کریں گے اور فرق کیا ہے کہ حمد کس کی تعریف میں لکھی جاتی ہے اور پڑھی جاتی ہے اور نات کس کی تعریف میں لکھی اور پڑھی جاتی ہے آپ اس ذاویے سے ان کو جواب دیں نات سننے کے کیا آداب ہیں ان پر پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں مقصد صرف یہ ہے کہ سوال کے ذریعے آپ بچوں سے عقص کروا سکیں تاکہ انہیں معلوم بھی رہے اور وہ ان آداب پر عمل بھی کر سکیں جب بھی وہ نات سنیں یا کسی محفل نات میں شرکت کریں اور میں چند آداب دھورا دیتا ہوں کہ پوری توجہ سے سنی جائے نات اور نات سننے کے دوران کسی اور سرگرمی میں مشغول نہ ہوا جائے آپ اس میں باتیں نہ کی جائیں موبائل بالکل آف ہوں سننے والوں کے سائلنٹ موڈ پہ ہوں تاکہ ایک عدب کا اظہار ہو سکیں نبی آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کیونکہ نظم پڑھی جاتی ہے نات تو اس کے یہ آداب ہیں جن پر ہر حال میں عدب کیا جانا چاہیے اس کے بعد آپ بچوں سے پوچھیں گے کہ آپ میں سے کسی کو نات یا ناتی آشار یاد ہیں تو سنائیں اور اس سوال میں چونکہ واضح نہیں کیا جا رہا کہ وہ تحت اللفظ میں سنائیں یا ترنم کے ساتھ سنائیں تو تحت اللفظ کی بات ہی ہوگی اس سوال کے جواب میں لیکن آخری سوال یہ ہے کہ آپ میں سے کون کوئی نات یا نات یا اشار ترنم کے ساتھ سنائے گا؟ بہت سے بچوں کو شوق ہوتا ہے وہ یاد کرتے ہیں نات کو اور اس بچے ایسے بھی ہیں جو ترنم کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں تو آپ اگر بچوں کو یہ دعوت دیں گے اور کوئی ایک آت بچہ ایسا مل جائے جو ترنم کے ساتھ نات پڑھ سکے تو اس میں ایک شوق پیدا ہوتا ہے باقی بچوں کو بھی کہ وہ کوئی نات یاد کریں اور اسے پڑھنے کی مشک کریں اور کوئی سکے تو ترنم کے ساتھ پڑھ دیں گے درجہ بالہ سوالات پر مبنی گفتگو کے نتیجے میں بچوں کو نظم کے عنوان تک لے جائیں موسیقی